تو ان کے سامنے ان کو یہاں پر باندھ کر ان کے سامنے ان کی بیٹی کے ساتھ پھر سے اس درندہ نماز شخص جو ہے ان کا جو ہزبینڈ تھا جو اس بچی کا ستیلا باپ تھا اس نے دو دفعہ اس بچی کے ساتھ پھر بد چلنے کی سو بعد انہوں نے میرے اکھان دے سامنے میں انہوں تار دنا بن کے میری بچی نہ زیادتی کیتی ہے میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بہ آسانی مل سکیں اسلام علیکم میرا پاکستان کے ساتھ میں ہوں عبد الرحمن وان اور میرے ساتھ اس وقت ایک ایسی خاتون ایسی میری بہن موجود ہیں جن کی آپ بیٹے اور بیٹا اور ان کی بیٹیاں ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور ان کی ایک بارہ سالہ بیٹی تھی جن کو ان کی پہلے شادی ہوئی ان سے وہ بیٹی تھی اور پھر دوبارہ ان کی شادی ہوئی ایک ایسے دریندہ نماشک سے جس نے ان کی جو بارہ سالہ بیٹی تھی اس کے ساتھ دو دفعہ بد چلنی کی دو دفعہ ایسا کام کرنا کیا جس کو میں آپ کو واضح الفاظ میں نہیں بتا سکتا اور پھر بقول ان کے اور سارا جو سین تھا سارا واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ گاؤں میں لے جا کر کہیں ان کا اسی شہر کے قریبی گاؤں ہیں وہاں پہ لے جا کر یہ سارا جو معاملہ ہے کیا گیا اور پھر جب انہوں نے اس کو روکا گھر میں جگڑا ہوا سارا کچھ یہ معاملہ ہوا تو ان کے سامنے ان کو یہاں پر باندھ کر ان کے سامنے ان کی بیٹی کے ساتھ پھر سے اس دریندہ نماش شخص جو ہے ان کا جو ہزبینڈ تھا جو اس بچی کا ستیلا باپ تھا اس نے دو دفعہ اس بچی کے ساتھ پھر بد چلنی کی اور پھر ان کو جب یہ صدمہ پہنچا تو ان کے انہوں نے یہ جو بات تھی یہ ساری اپنے جہاں پر جس گھر میں یہ کام کرتی ہیں ان کے ساتھ شیئر کی اور ان کی مہربانی وہ ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے سوشل میڈیا تاکہ یہ بات پہنچائی تاکہ ان کا جو گم ہے وہ یہ سنا سکے اور ان کی جو بیٹیاں ان کے لیے کسی نہ کسی سے اپنی عرض کروا سکے اپنی ہیلپ کروا سکے یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ان کو کافی لوگوں کے ہم سے پہلے ایک ویڈیو جو ہے ان کی لگی کافی لوگوں نے ان کی ہیلپ کے لیے کال کی لیکن میں ان لوگوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو لگائی کافی لوگوں نے ہیلپ کی ان کی جو میسیجز آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ آپ ہم سے شادی کر لیں ہم آپ کو فلان جگہ لے جائیں گے ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے اور اس سے بھی کچھ اور جو ہے نا گھٹیا میسیجز لوگوں کے کالز آتی ہیں تو خدا کے بندوں میں ویڈیو بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے میں اپنے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں اللہ کے بندوں خدارہ ایسے لوگ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں آپ انہیں کال کر کر کے انہیں تنگ کرتے ہیں کہ آپ ہم سے شادی کر لیں جب وہ ایک سات بچوں کی چھے بچوں کی ماں اپنے بچوں کو خود ان کی پروش کرے یا پھر آپ کے لئے ٹائم نکال لیں ایک بندے نے ایون دیکھ میرے بیٹھے بیٹھے ہوئے ایک بندے نے کال کی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں آپ اسلامباد ہمارے پاس آ جائیں کیسے ایک بچی ایک عورت اپنے چھے بچوں کو سات بچوں کو چھوڑ کے آپ کے پاس اکیلی آ جائے تو اللہ کے بندوں ایسی کال کرنا بند کریں تو مزید جو آپ ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم بینہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو دریندہ نمہ شخص تھا جس سے آپ کی شادی ہوئی آپ کی بارہ سالہ بیٹی جو ہے اس کے ساتھ یہ سارا اس نے معاملہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہو سکتی بھائیہ تھے انہوں نے دل چھے کچھ چال رہے ہی اسی نہ کی وجہ ہو سکتی ہے میں تھے مزید پانچ بچیاں سے چھویں بچیوں سی میں تھے انہوں نے یقین تھے بچے چھاڑے کے کار کام بغیرہ کرن جا رہی سی گھنوں لے آگئے گھنے ہ 웃تے انہوں نے میری بچینہ ہوتا زیادی کی تھی بچیnings میں بچیتے تھے مہتے تھے خراب ہی میں بچی انہوں نے کہا رہی سی نے اس کا خواہ فکتا ہے میں کہا کیوں بچینک جو ہویا ہے وہ بچی روکے ne دسیار گیا کہ میرے پابا نے میرے ولی آشت نصرہ زیادی کی تھی میں جنرہ نے کہا انہوں نے کیا تمہ اور pont عضیل چحمت USA مرعہ چوجہ رہی ہوتا اس کے بعد آپ نے پولیس کو اطلاع کی یا اس کے بعد آپ نے کیا کیا میں پولیس تکرانے سے پہنچ سکتی میں جنہاں دے کارکام کر رہی ہیں بائی فیصل کارکام کر رہی سے پھر میں بائی فیصل لوں انہاں دی بیغم نے نال جا کے ڈسکس ساری کیتی بچی والی ساری کانی انہاں میں دسی میں کیا اس طرح میری بچینا ظلم ہو رہے ہیں تے خدا خفی کر کے تسی میری مدد کرو انہاں انہاں نے میری پھر مدد کیتی ہے اللہ دا شکر ہے انہاں نے اللہ تعالی جزا دے انہاں نے میری بہت ہلپ کیتی ہے رپورٹاں وغیرہ ڈی ای نے تکران انہاں نے میرے نال بہت زیادی ہلپ کیتی ہے اچھا وہ جو بہن ہے ہماری وہ اس وقت کس کنڈیشن میں آپ بتا سکتے ہیں بچی اٹینشن بچی ہے پریشان ہے مزید نہیں سی ٹھیک ہے بعد بچی تنکاہ کر دیتا ہے میں کار نہیں رہ رہی نا میں کام کار رہی ہیں کران دے بچی سی وڈی میں بہت زیادہ ڈارگی سی ہے ایسا واقعی ہے تو کہ میں بچی نے کتے چڑھ کے جا سکنی ہے نہ میں کار کم کرنے بچیاں کو رہن جوگی نہ میں باہر کام کرنے جوگی میں بہت مزید ٹینشن میں چھوئی اچھا جو پولیس ہے اس نے آپ کو کیا ابھی تک بتایا کہ جو اس شخص کو پکڑ لیا گیا تو مزید معاملات اس کے ساتھ کیا ہوں گے آپ کو کیا لگتے ہیں بھائی جس ڈی ای نے رپورٹ اکرا کوئی کوش نہیں کسے اپوزیشن کی طرف سے آپ کو کوئی مسئلہ یا یہاں پہ گھر میں کیوں کہ آپ کی بیٹیاں یہاں آپ کے ساتھ اور چھوٹا سا آپ کا بچہ ہے تو کسی قسم کا مسئلہ بھائی مسئلہ بہت زیادہ نے مسئلہ ٹینشن ایک کارنا بچے بچیاں چھاڑ کے جا سکنے ہیں کام کرنے وہاں سے پچھوئے ہی ڈاروں دیں اتھے میری ناندر ایر یہ کول وہ بہت زیادہ تانگ کر رہی ہے میں باہر جان بچیاں نے دروازہ کھولو بچے دروازہ نہیں کھول دے وہ بہت زیادہ تانگ کر رہی ہے کی مسئلہ ہو کی کہنا چاہتے ہیں جڑی ناندر اندر تھے بچیاں 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 کی کہنا چاہتے ہیں یا تاڑے کو ناؤنا دا کی تانو کہنا چاہتے ہیں کہ تسی کیس نو ہٹاؤ یا کی کرو بھائیو کہہ رہے ہیں کیس واپس لے لو تے صلاح کر لو میں تسی کی کہنا چاہتے ہیں نہیں میں اس انسان انہوں نے سلا کر سکتے ہیں جو انہوں نے میری بچی نال ظلم کی تحضیاتی کیتی ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں انہوں نے سزا ملے سزائی انہوں نے کروانی ہے بس کی سزا ملنی چاہتے ہیں جو قنون انہوں نے سزا دے گا اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ آپ جو مخیر حضرات ہیں جو آپ کی ہلپ کر سکتے ہیں انہیں انہیں کیا کرنا چاہیں گے میں انہوں نے ہی کہنا چاہ رہی ہے کہ خبزول کالنًکار کےیں دسترب کرنا فان کرگران میں نا تانکران مینہ نہیں پہلے بہت مزید ٹینشن ویچھا فون کر کے کالا فزول کالن کار Adriان کےира ہیں خدا ترقیران خوں کرنا فون کر کے کوئی کہے رہے ہیں کوئی کوش کہہ رہا ہے کوئی کوش کہہ رہے ہیں مئر باننی یوں ناغش درخواست منی ہے کہ مینہوں مزید نا پریشان کرنا مینہ نا تانکرے اب رہوے Senseی میرے ہوتے ہوئے بھی ان کو کافی اس طرح کی کالز آئیں جن میں لوگوں نے بڑا تنگ کیا کیونکہ یہاں پہ آنا اور جو مین بندہ تھا جنہوں نے ان پہ مہربانی کی جو ان پہ مہربان ہوئے اور انہوں نے رابطہ کیا اور ان کی آواز کو بلاند کرنا چاہا ان سے ڈسکشن کرتے کرتے میرے سامنے ان کو بہت سی کالز آئیں اور لوگوں نے بڑی گھٹیا گھٹیا باتیں کی ان میں کیونکہ انہیں میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے بھی یہ بات سنائیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں لوگ ہم ویڈیو لگاتے ہیں لوگ جو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کہنا دو سو روپیہ ایک بندے نے سینڈ کیا ان کی خوشی کی انتہا تھی یہ بہت خوش ہوئی کہ دو سو روپیہ مجھے کسی نے سینڈ کیا تو خدارہ آپ سو دو سو پچاس ہزار دو ہزار جتنا کر سکتے ہیں جسٹ ان کے نمبر پہ ان کے اکاؤنٹ پہ جو آپ کو دے دیا گیا ان کو سینڈ کر دیں بار بار کال کرنے کا یا ان کو تنگ کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے اسی پہ میں میں آپ سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں جو مین پوائنٹ تھا وہ آپ کے سامنے ان کی بیٹیاں ننی ننی کلی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان سے بھی ضرور بات کروں آپ میں سے کون بات کرنا چاہے گا آپ آپ بتائیں کون کیا کرتے ہیں میں سکول جاتے ہیں جی کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں تو کیا بننا چاہتے ہیں میں دوکٹر ماشاءاللہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں سکول جاتے ہو نہیں چاہتے آپ جاتے ہو سکول جی آپ کیا بننا چاہتے ہو میں بھی ڈاکٹر آپ بھی ڈاکٹر بننا چاہتے ہو ماشاءاللہ ان کو یہ ڈاکٹر یا یہ بڑے بڑے عہدوں تک یا کم از کم اچھی زندگی تک مطمئن لائف تک یہ تب ہی پہنچ پائیں گے اگر آپ ان کی ہیلپ کریں گے اور کھلے دل سے کریں گے اور ان کے لیے دعا کریں گے میں تو ان کے پاس آنے کا میرا مقصد ہی یہی تھا کہ بچیاں مین مقصد جب میں نے مجھے پتا چلا اور بتایا گیا کہ چھے بچیاں ہیں پانچ بچیاں ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں تو جو بیٹیوں والے ہیں وہ اس معاملے کو زیادہ سنجیدگی سے سمجھ سکتے ہیں زیادہ دردمندی سے سمجھ سکتے ہیں تو جو باہر کے دیکھنے والے لوگ ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے جو پاکستان کے دیکھنے والے ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ ان کی اگر آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں جو کچھ نہیں کر سکتا وہ کم از کم ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ کسی ایسے بندے تک ضرور آواز ان کی پہنچے جو ان کی ہیلپ کر سکتا ہو اور ان کو کچھ نہ کچھ ہیلپ ملے تاکہ یہ گھر میں کچھ نہ کچھ کام سٹارٹ کر سکیں ان کی آنے والی بچوں جو زندگی ہے یہ سور سکیں یہ سکول جا سکیں اور اپنی زندگی کو بڑے اچھے انداز سے گزار سکیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ